اسلام علیکم جی ویڈیو بیک بیک بھی چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لیسن 15 جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ اینجی 523 ڈیسکورس انالیسس کا لاسٹ لیسن ہوگا ساری چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں اس میں ڈیفرنٹ یا ڈیفکلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں یونڈرہ کا ایک نیو کونسپٹ ہے جو اس میں ہم نے سٹڈی کرنا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں یونڈرہ بسکلی ہوتا کیا ہے یہ ایک ٹائپ اور کٹیگری کو کہتے ہیں کمیونکیشن کی جیسے کہ آپ کہہ لیں فلمز ہو گئی ہیں بکس ہو گئی ہیں سپیچ ایمیلز بغیرہ ہو گئی ہیں یہ سب کیا ہیں یہ ڈیفرنٹ یونڈرہ کی ایک طرح سے ایکزامپلز ہیں جو کہ فولو کرتا ہے سرٹن کنونشن کو اور سرو کرتا ہے سپیسیفک پرپس کو سوشل انٹریکشن میں جیسے کہ آپ کہہ لیں ایمیل ہے تو یہ ایک پروفیشنل وے ہے کمیونکیشن کرنے کا ورک پلیس میں ایسے ہی اگر ہورر موویز کی بات کریں تو یہ درانے کے لیے جو وہ ڈیزائن ہوتی ہیں ایسے ہی نیوز آرٹیکلز اگر ہم بات کریں نیوز آرٹیکلز کی تو اس میں انفرمیٹیو رائٹنگ ہوتی ہے کرنٹ ایونٹس کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے اسی طرح فیری ٹیلز یہ سٹوریز ہوتی ہیں بچوں کے لیے سو یہ ہر یونرہ کی اپنی سیٹ اف رولز اور ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ سب کیا ہے یہ کمیونکیشن ہی ہے ٹھیک ہے اور ایک سپیسیفک کانٹیکسٹ میں کی گئی کمیونکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لوگوں کو آپ کہہ لیں میسیج جو ہے اس کو ایزی لی سمجھنے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے ہر یونرہ ایک پارٹیکلی پرپس کو سرف کرتا ہے ٹھیک ہے اور یوز ہوتا ہے سرٹن سیٹ ایشن میں آئیڈیاز کو انفرمیشن کو ایموشنز کو کنوے کرنے کے لیے ٹھیک ہے سو یہ بیسیکلی ہمارے پاس یونرہ جو ہے اس کی ریفینیشن ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بتاتے ہیں یونرہ کو ایز سوشل ایکشن ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایز سوشل ایکشن دیکھیں تو یونرہ ایک وے ہے جو مدد کرتا ہے لوگوں کو کمیونکیٹ کرنے میں ٹھیک ہے ایفیکٹیولی کام کرنے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اسپونڈ کرنے میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیٹویشن میں اس میں بھی ہمیں مدد کرتا ہے سو یہ بیسیکلی یونرہ کہلاتا ہے یہاں پر ایز سوشل ایکشن اس کا کچھ رول بتایا گیا آپ نے وہ ڈیفینیشن کو آپریٹ کر لیجئے گا آپ کو سمجھ آ رہے گی اس کے علاوہ یہاں پر جو سیکنڈ سٹپ ہے وہ تھنس آف در ریٹن سائن جو اس کی بات کی جا رہی ہے اب وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رائٹر ہے ٹھیک ہے وہ اس بات میں شور نہیں ہو سکتا کہ آیا کہ اس کی جو ریٹن ٹیکسٹیاں تحریر ہے ٹھیک ہے اس کو انٹینڈڈ مطلب میں سمجھا جائے گا کیونکہ ریٹن ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے انکلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ریڈر کی طرف سے فوری طور پر آپ کو کوئی رائے ہیں کوئی فیڈبیک بھی نہیں ملتا تو یہ چیز جو بسیکلی تھنس کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید تو بتاتے ہیں تھن سیمبلز کے بارے میں جو کہ آبویسلی انکلیر سائن و ورڈز کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے ڈیفرنٹ ویز میں سو یہاں بتاتے ہیں کہ تھن سیمبلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں انکلیر اور سمجھے جا سکتے ہیں ڈیفرنٹلی ہر پرسن کے تھرھو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ جو پارٹ ہے اس میں ٹائپیفیکیشن آن سوشل آرگنائزیشن سوشل چینج کی بات کی جا رہی ہے یہاں وہ بتاتے ہیں کہ یونرہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اس بیس پر کہ کیسے لوگ سوچتے اور انٹریکٹ کرتے ہیں سوشلی ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید وہ بتاتے ہیں کہ جو سگنیفکنٹ چینجز ہوتے ہیں سوسائٹی میں اکانومی میں گورنمنٹ میں ٹھیک ہے اور ٹیکنالوجی میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں یونرہ کو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر یونرہ جو ہے اس میں ایک طرح سے ڈیفرنٹ پیس آف جو کمینیکیشن ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ وے میں جو ہے وہ ہمیں مطلب سمجھایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ہم تک جو ہے وہ سٹوری کنوے کی جا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ موف کریں یہاں پر کچھ امپلیکیشنز آ جاتی ہیں فور ڈسکورس انیلیسس کچھ ازمشنز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی امپورٹنٹ ہے اس پر آپ نے اٹینشن دینی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر اگر ہم فرسٹ پوائنٹ میں دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈسکورس جو ہوتی ہے وہ سوشل سیچویشن کے ساتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے سو اس کو سمجھنا چاہیے اس ہی سوشل سیٹنگ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں ڈسکورس کو سٹرکچرڈ اور میننگفول ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کہلیں کوٹ ٹروم ہے ٹھیک ہے تو اس میں بڑا ہی ایک سٹرکچرڈ فارمیٹ آف سپیکنگ جو ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز جب وہ بیسکلی سیکنڈ پوائنٹ میں بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم تھرڈ پوائنٹ کی بات کریں سو تھرڈ پوائنٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں انفورمیشن کو جو کہ پارٹ بن جاتا ہے کنورسیشن کونٹیکسٹ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اثر ڈالتا ہے ہماری فیوچر ڈسکشن پر جیسے کہ آپ کہلیں ایک ٹیم میٹنگ میں سمون سیجسٹ نیو آئیڈیا ٹھیک ہے کسی پروجیکٹ کے بارے میں کسی پروجیکٹ کے لیے ٹھیک ہے تو پھر آگے جو وہ فردہ موف کرتا ہے آگے فردہ جو وہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیز جسٹ یہاں بتائی جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم فورت پوائنٹ کی بات کریں سو فورت پوائنٹ جو ہے اس میں وہ بتاتے ہیں جو سوشل گروپس ہوتے ہیں ان کے سٹیبل لانگوج پیٹرن ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ریسرچرز ٹھیک ہے تو وہ یوز کرتے ہیں سپیسیفک ٹرمینالوجی کو اپنے رائٹنگ سٹائلز میں ٹھیک ہے تو جسٹ یہ پوائنٹ یہاں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ففت پوائنٹ جو اس میں بتاتے ہیں کہ لانگوج جو ہوتی ہے بسکلی جڑی ہوتی ہے سوشل گروپ سے اور ڈیویلپ کرتی ہے ایک ریلیٹیڈ وی آف تھنکنگ کو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کہلیں نیو ایمپلوئیز ہیں ٹھیک ہے تو وہ لانگوج کو اس ورک پلیس کے کلچر کو ٹھیک ہے جو کہ مدد کرتا ہے اس میں ان کو اچھے سے فٹ ہونے میں ٹھیک ہے تو جسٹ یہ پوائنٹ یہاں بتایا گیا بسکلی ڈسکورز کی بات کی جاری ہے کہ کس طرح یہ ہمیں مدد کرتا ہے مطلب کہ اگر ہم ڈسکورز کی بات کریں تو اگر ہم ڈسکورز کی بات کریں تو ایک پارٹ ہے ہماری سوشل لائف کا اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں اسی سوشل کانٹیکسٹ کے ساتھ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم سکسٹ پوائنٹ کی بات کریں آپ پر وہ انیلائز کی بات کرتے ہیں کہ کیسے ڈسکورز چینج ہوتا ہے جب بھی موف کرتا ہے نیو کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹ تھے یہاں پر جس طرح سے لکھے گئے ہیں میں نے آپ کو اس طرح سے میننگ کنوے کر دیا ہے آپ نے یہ ہائیلائٹڈ لائنز کو یاد کر لینا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے باقی جس طرح میں نے بتایا آپ اس کو اپنے ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ان سب پوائنٹس جو ہیں ایک طرح سے ان کے سمری پیش کی گئی ہے کہ ڈسکورز جو ہے ایک پارٹ ہے ہماری سوشل لائف کا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسے سوشل کانٹیکسٹ میں ہی سمجھیں اس کے ساتھ میں ہی اس کو سمجھیں یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا اس کے علاوہ آگر ہم موف کریں نیکسٹ پارٹ پر یہاں بھی ہمیں یونرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یونرہ ہے ایک ٹائپ ہے کمینکیشن کی جو کہ ہمیں مدد کرتی ہے ہلپ اوٹ کرتی ہے یا مکمل کرنے میں سپیسیفک ٹاس کو لانگوج یوز کر کے جیسے کہ آپ کہلیں گیونگ لیکچر جو کہ میں بھی آپ کو دے رہی ہوں اور اس کے علاوہ جا وہ رائٹنگ ایسے ہو گیا وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آگے موف کریں یہاں بتایا گیا کہ یونرہ انالیسیز انگلیش میں سپیسیفک جو پرپس ہے اس کے لئے فوکس کرتا ہے انڈسٹینڈ کرنے میں سٹرکچر آف ٹیکسٹ کو جیسے کہ آپ کہلیں ریسرچ آرٹیکلز ہو گئے ہیں جو کہ بیسٹ کرتا ہے ان کے کمینکیٹیو پرپس پر جیسے کہ کمینکیٹیو پرپس was the key factor تو یہ چیزیں یہاں بتایا گیا ہے یہ ایک دو پوائنٹس ہیں جو کہ ہائیلائٹڈ کیے گئے ہیں جس آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے باقی ایکسٹرہ مٹیریل کو سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں ریٹوریکل یونرہ سٹڈیز کو تو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھتی ہے یونرہ کو ٹول کے طور پر جو کہ یوز ہوتا ہے سوشل پروسیسز میں کریئیٹ کرنے اور شیئر کرنے میں نولیج کو بہت دا ورڈ ٹھیک ہے جسٹ یہ پوائنٹ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ ایک دفعہ سٹڈی کر لیں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا مزید آگے وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ کمینکیشن پرپس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مدد کرتا ہے ایڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں ٹیکسٹ یونرہ کو ڈیفرنڈ اگزامپلز میں نے آپ لوگوں کو اوپر ٹیکسٹ یونرہ کی دی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ یہاں پر انیلیسز کیا گیا یونرہ کا تو یہاں پر کافی زیادہ اگزامپلز دی گئی ہیں مین پوائنٹ جسٹ ایم سی کیوز کے لحاظ سے آپ لوگوں کو آ سکتا ہے کہ بھاٹیا روائشی اور رائف جو ہیں وہ بسیکلی آؤٹلین کرتے ہیں کچھ سٹیپس کو انیلیسز کرنے کے لئے ریٹن یونرہ کو تو اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے ان تین ناموں کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو کرنا نہیں ہے آگے امپورٹنٹ کو چھائیں گے ان کو آپ لوگوں نے ان پر اٹینشن دینا ہے اس کے علاوہ سوشل اور کلچول کانٹیکسٹ آف یونرہ کی اگر ہم بات کریں وہ بتاتے ہیں کہ انیلیسز کرنے کے لئے یونرہ کو ٹھیک ہے کنسیڈر کرنا چاہیے ہمیں سوشل اور کلچول کانٹیکسٹ کو کیا دیکھ کر ٹیکسٹ سیٹنگ کو پرپس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ویو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ساتھ ہی ساتھ اوڈینس کو ریلیشنشپ کو بیٹوین در رائٹر اور ریڈر تو یہ کافی زیادہ یہاں پر انہیں پوائنٹس دی ہیں جن کے تھو انہوں نے کچھ اگزامپلز بھی دی ہوئی ہیں ہمیں بقاعدہ بتایا ہے کہ کافی زیادہ فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے جو کہ امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ کیسے ٹیکسٹ کو لکھا جاتا ہے کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ سارے پوائنٹس ہیں آپ لوگ اگر انہیں ریڈ کرنا چاہے تو ریڈ کر لیں اتنی زیادہ امپورٹنڈ نہیں ہے اس کے علاوہ اگین یہاں پر کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کا کونسپٹ آ جاتا ہے پہلے میں نے آپ لوگوں کو لیکچر فورٹین جو ہے اس میں کافی زیادہ اس کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے پہلے بھی ہم نے کافی لیکچرز میں اس کو سٹڈی کیا ہے سو مین سی اگر ڈیفینیشن کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کی دوں تو بتاتے ہیں کہ یہ سٹڈی کرتا ہے کہ کیسے لینگو جو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے یا ریپرزنٹ کرتی ہے اور شیپ کرتی ہے سوشل اور پولیٹیکل ایشیوز کو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کہلیں جینڈر ہو گیا اتنی سٹی ہو گئی ہے ہماری آئیڈیالوجی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ سب چیزوں کو جو وہ کس طرح سے یہ ریپرزنٹ کرتا ہے یا شیپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ پرنسپلز بتایا گیا یہ امپورٹنٹ ہے ان پر آپ نے اٹینشن دینا ہے یہ لونگ کسٹن آپ لوگوں کو آ سکتا ہے سو اگر ہم یہاں پر کچھ پرنسپلز دیکھیں تو فرسٹ پرنسپل ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کا ہے ٹھیک ہے اب اس میں وہ بتاتے ہیں کہ لینگوچ شو کرتا ہے اور شیپ کرتا ہے سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کو ٹھیک ہے جس ٹھیک ہے مین پوائنٹ آپ نے یہاں رکھنا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں پاور ریلیشنز کی بات کی جا رہی ہے کہ سی ڈی اے جو ہے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز جو ہے وہ انیلیس کرتا ہے کہ کیسے پاور ڈائنیمکس جو ہے وہ مینج ہوتا ہے تھرہو لینگوچ ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا تھرڈ پارٹ جو ہے اس میں سوشل ریلیشنز کی بات آ جاتی ہے کہ لینگوچ جو ہے وہ بلٹ کرتا ہے اور مینٹین کرتا ہے ہمارے سوشل ریلیشنشپس کو اور فور پوائنٹ جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ آئیڈیالوجیز کی بات کی جاری ہے کہ لینگوچ شو کرتا ہے اور کریئیٹ کرتا ہے ہماری آئیڈیالوجیز کو جیسے کہ ہمارے بلیفز ہو گئے ہیں about power اور identity ٹھیک ہے تو جسٹ یہ فور پوائنٹس تھے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے doing critical discourse analysis یہ آپ نے پیچھے کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے 14 لیسن جو تھا وہ سارا اسی پڑھتا ٹھیک ہے سارا لیسن پیچھے سٹڈی کیا ہے ٹھیک ہے تو اس والے ٹوپک کو ہم سٹڈی نہیں کریں گے بکوز ہم اس کو پہلے کافی ڈیٹیل میں سٹڈی کر چکے ہیں یہاں پر ایک نیو کونسپ جو ہے وہ multi modality کا کونسپ ہے discourse analysis کا کونسپ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہوا ہے multi modality کیا ہوتی ہے یہ بسیکلی سٹڈی کرتا ہے کہ کیسے text جو ہے وہ use کہتا ہے different form of communications کو جیسے کہ images ہو گئے ہیں sounds of words ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور سب کے through meaning کو create کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو basically اس کو ہم multi modality بولتے ہیں یہ ہمارا last part تھا ٹھیک ہے اس ویلے lesson کا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ رہی ہوگی اب تک کہ جتنے بھی lectures آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں comment section مجھے لازمی بتائیے دعاوں میں آت رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی tough subject کی next series میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ